اسلام کی پیوز میں نے دیدوان چیما فاؤنڈر اور سی ای آف مکان سلوشنز پرائیوٹ لیمتیڈ ویلکم بیک ویڈیو اس ویڈیو ہے لینئر پارک بٹوین بلک اے بلک ب بلک اے اوورسیز ایسٹ جسرے پرانے نام درہا ڈسٹک بان اب اس لینئر پارک کی بات کریں تو اس طرح کی لینئر پارک یہ تمام بلک کے درمیان میں ہوں گے اور ابھی میں اس لینر پارک کا تقریبا آپ کہلیں کہ 80% حصہ مکمل ہوا ہے اور 20% ابھی کام رہتا ہے جب یہ مکمل طور پر ریڈی ہوگا میں اس کے ایک اور ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایزی انڈرسٹینڈنگ ملتا رہے جن میمبرز کے اوورسیز ایسٹ میں پلوٹ ہیں میں لیٹنگ میں نکلے ہیں یا انہوں نے لوکیشن آپٹ کی تھی وائل دیر اوپشن کہ آپ لوکیشن اپنی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اوورسیز ایسٹ میں تو ان لینر پارک کی طرح کا اسی موڈل پہ تمام بلوکس کو کریئٹ کیا جائے گا جن میں آپ سمپل بات کریں تو پاتفیز ہوں گے آپ واکنگ ٹریکس ہوں گے اس کے علاوہ لینر پارک میں چھوٹے مٹھ ریسٹورانٹس ہوں گے اور فاؤنٹنز برا ہوں گی اور اوورال جو لینر پارک ہے یہ کافی زیادہ ایک بیوٹی کا اضافہ کرے گا اوورال جو دو بھی بلوکس دو بھی سیکٹرز ہوں گے ان کے درمیان میں تو اس لینر پارک کے اگر بات کریں تو یہ سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے درمیان میں آتا ہے اور اس کے رائٹ سائٹ پہ سکول واقع ہے لیفٹ سائٹ پہ جو بلوک ہے جس کی میں نے ایک ریسٹ ویڈیو پوست کی تھی بلوک اے کی اس میں صرف ریسڈنشل پلوٹس ہیں اور کچھ فلاز ہیں اور میں نے اس کی اچھی باتوں میں ایک بابت آئی تھی کہ اوورسیز ایسٹ بلوک اے کے اچھی بات یہ ہے کہ دو سائٹ سے اس کے مین روڈ سراؤنڈڈ ہیں اور دو سائٹ سے اس کو لینر پارک سراؤنڈڈ ہیں تو یہ جو لینر پارک سوں گے یہ تمام بلوک کے درمیان جیسے یہ سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے درمیان میں ہے پھر یہ آگے ایکسٹینڈ ہوتا ہے سیکٹر جی اور سیکٹر کے درمیان میں اور پھر سیکٹر کے اور سیکٹر اے کے درمیان میں ایک اور لینر پارک ہے اور سو فار اینڈ سو آن یہ سٹارٹ سے شروع کریں اگر بلوک ایف بلوک ای کے درمیان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آگے کنٹینئو کرتے رہتے ہیں تو ان لینئر پارک سے کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا ان کے ریزیڈنٹس کو جو نیربہ ریزیڈنٹس ہوں گے ان کو کیونکہ یہ ایک وہ پارک ہوگا جو گھر سے بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہوگا تو شام کو ایوننگ کے بعد آپ ایزلی یہاں پہ واکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں تو ایزلی واک کر سکتے ہیں تو ایک آسان ترین میتھڈ بن جاتا ہے اس کے علاوہ سیکٹر بی میں جو سکول واقعہ ہے جہاں پہ جس کی کنسٹرکشن تقیبا مکمل ہو چکی ہے فینشنگ پہ کام ہو رہا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو جو سکول کے ریزیڈنٹس جو سکول کے سوری سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے بھی کافی ایک پلیئریا بن جاتا ہے کیونکہ سکول کی جو اپنا گراؤنڈ ہے اس کو یہ سیکٹر سکول ہے تو اس کو اس لیول پہ بڑا نہیں بنایا گیا جس طرح عام طور پہ سکول ہوتے ہیں کیونکہ بڑے سکول کے ساتھ بڑے گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ ساتھ بڑے گراؤنڈ آویلیبل نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ سیکٹر پارک جو ہوں گے لینئر پارک یہ کنسپٹ جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور کافی زیادہ فیزیبل ہے ان ریزیڈنٹس کے لیے پلس یہاں پہ جو بچے پڑھنے آئیں گے ان کے لیے پلس اوورال دیکھا جائے تو ایک سیکٹر یہاں ایک ڈسٹک کی بیوٹی میں اضافہ کرنے کے لیے بہت اچھی چیز بنتی ہے عام طور پہ یہ سائٹیز میں انیشیٹیف نہیں لیا جاتا کوئی بھی سائٹیز عام طور پہ بنتی ہیں تو وہاں پہ ایک یا دو پارک بنا دیا جاتے ہیں کوئی اسلامباد کے اب کوئی پرجیکٹ دیکھ لیں دو بڑے پارک ہوتے ہیں اور باقی چھوٹے پارک جو بلوک سے اندر بنتے ہیں یہ ہر سیکٹر کے اندر ہر بلوک کے اندر چھوٹے چھوٹے پارک بلوک کے اندر بھی موجود ہیں جو پلوٹ سے پارک فیس ہیں وہ دیفرینٹلی ان سے 10% اکسا چارج کر رہے ہیں تو بلوک کے اندر یعنی کہ جہاں کوئی گھر آپ کا بنا ہو تو گھر کے سامنے جو آپ کی ایک کہلنے کے پراپر ایلیویشن جہاں پر بہترین بنتی ہو لیکن ایلیویشن کے ساتھ ساتھ ایک وینتیلیشن کا سسٹم بہت زیادہ سٹرانگ وینتیلیشن کا سسٹم ہے تو جب سیکٹر پارک بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ لینئر پارک تمام سیکٹرز میں موجود ہیں اس وقت جو سکرین بھی آپ پارک دیکھ رہے ہیں یہ بلوک سی اور بلوک جے کے ترمیان میں ہے اور اس طرح کے سیکٹر پارک آگے تک آگے اسٹینٹ کرتے ہیں اور تمام بلوک میں سیکٹر پارک بنایا جائیں گے ایک اور بات جو بہت زیادہ ممبرز کی طرح سے مجھے میسجز اور کالز آ رہی ہیں about overseas central اور باقی جو executive block اور اس کے باقی ڈسٹکس ہیں ان کی ویڈیوز کے حوالے سے میں انشالہ یہ سیریز ختم کر کے میں ٹرائے کروں گا دن کی دو یا تین ویڈیوز پوست کر دیا کروں تاکہ اس سونس پاسیبل overseas east کی جو سیریز ختم ہو جائے اس کے بعد پھر میں ایک کمپائلڈ ویڈیو پوست کر دوں گا and then میں ایک ڈیٹیل ویڈیو overseas central ایک ڈیٹیل ویڈیوز نہیں بلکہ کافی زیادہ ویڈیوز ہیں overseas central کے حوالے سے اور executive block میں جن blocks میں جہاں جہاں پر development ہوئی ہے plus جو ایک بہت زیادہ concern ہوتا ہے members کا وہ ہوتا ہے کہ executive کا entrance page کے اس کی development کا status اس وقت کیا ہے جو last time میں video record کی تھی that was on 20th October میں دوبارہ ایک visit کروں گا جب میں remaining videos ہوں گے executive block کی وہ بھی complete کر لوں گا اور overseas central کی بھی جتنی videos ہوں گی وہ بھی complete کر کے انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے دس دن میں تمام overseas east executive جو block ہے اس کی plus جو overseas central ہے جو ابھی most prime location لے گا کیونکہ میں جو master plan میں نے دیکھا تھا on the briefing of surbana jorong اور society کی طرح سے ابھی official launch نہیں ہوا جب officially launch ہوگا تو پلس میں map کو اس کے ساتھ رکھ کے google earth پہ properly اس کو ٹیلی کر کے بتا دوں گا کہ ہاں اس کی exact location کیسی ہے لیکن overall دیکھا جائے تو interchange کے ساتھ سب سے جو قریبی location بنتی ہے اور اس کی جو development ہے اس وقت site منسون ختم ہو چکے منسون کا کوئی بارشی وغیرہ نہیں ہو رہی کوئی بھی individual اگر site پہ visit کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں itself اور detail میں personally دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت site پہ کیا صورتحال ہے recording کی development کی تو یہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے that is recording from the height of 250 feet تو آپ کو جو چیزیں ہیں اس طرح کافی زیادہ small scale پہ نظر آ رہی ہوں گی but overall اگر آپ جا کے دیکھیں site پہ تو اس وقت جو development اور اسیس ایس کی وہ ending phase میں اور باقی جو اور اسیس central کے وہ بہترین development ہو رہی ہے so this was it from today اگر آپ کو سمارٹ ٹیم بکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے تو انہوں نے نمبر آپ کے سکرین پہ ایویلیبل ہے مجھے ویڈیو اچھے لگے تو پلیز رو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ریزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لئے خدا حافظ